کسانوں کے سمجھ میں میں کہنا چاہوں گا کسان اس سمیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی فصل جو ہے وہ کہیں نہ خریدی جائے کیونکہ فصل تیار کھڑی ہے اور تیار فصل ورش بھر کی ان کی جو کمائی ہے ورش بھر کا جو ان کا سادھنی آپن ہے وہ اسی میں سے ہی بن کے نکلنے والا ہے تو ان کو کسی پرکار کی چنتہ نہیں کرنے کی آوشکتہ ہم فصل کا ایک ایک دانہ یہ خریدنے کے لیے ہم یعنی ایک پرکار سے یوجنا ساری ماری بن گئی ہے کہ ہم تھوڑا اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے تھوڑا اس میں ڈیری ہو سکتی ہے چونکہ جیسے ہم کو پتا ہے کہ چودہ اپریل تک یہ کرنا سمباب نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کی تیتھیوں کے اندر پریورتن کر کے جو پرکیورمنٹ ہے سرسوں کی پرکیورمنٹ پندرہ اپریل سے شروع کر دی جائے گی اور اسی پرکار گہوں کی جو پرکیورمنٹ ہے وہ بھی بیس اپریل سے شروع کر دی جائے گی اگر سب پرستیاں سامانے رہتی ہیں تو ہم ان تیتھیوں پر اپنا پرکیورمنٹ کا کام شروع کر دیں گے اس سمیں تک ہمیں اپنا جو سٹوک ہے چاہے سرسوں کا ہے چاہے گہوں کا ہے کیونکہ پکی فصل کو کھیت میں نہیں چھوڑا جا سکتا ہم اپنے گھروں میں کیسے سٹوک کر سکتے ہیں جتنی جتنا سمبھا ہے جتنی ہماری کھرمتہ ہے اس کو اپنے گھروں میں سٹوک کریں اور جہاں لگتا ہے کہ ہمیں ہماری ستھتی میں ہماری کھرمتہ میں کوئی کٹھنائی ہے تو اس کے لیے مارکٹنگ بورڈ کے جو لوگوں کو ہم نے اس انسٹرکشن دے دی ہے کہ وہ کوئی بھی ویوستہ کرنے میں ہمارا سیوگ کریں ہماری سہائتہ کریں اور اس کے لیے جتنی دیری ہوگی ہم نشید روپ سے اس کا ایک انسٹیو یہ بھی گھوشنا کرنے والے ہیں کہ اندر سرکار کو ہم نے لکھا ہے کہ وہ اس کے لیے کسانوں کے لیے ایک انسٹیو کی یوجنہ یہ بنائے اور مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی یوجنہ بہت جلدی بنے گی پردیش کی اور سے بھی ہم اس یوجنہ کے ساتھ جوڑ کر کے کوئی یوجنہ بنائیں گے تاکہ آپ کو اس کے لیے کوئی کٹھنائی نہ سہنے پڑے بینکوں میں جہاں تک پیسہ جمع کرنے کی بات ہے ہم نے کرندر سرکار کو یہ بھی ایک نمیدن کیا ہے کہ پندرہ اپریل کی بجائے اس کا سمجھ تھوڑا اور بڑھایا جائے تاکہ کسانوں کو اپنی فصل بیج کر آنے والا جو پیسہ ہے وہ بینکوں میں جمع کرا سکیں اور اس سمجھ تک کا جو بیاج کی جو معافی ہے کرندر سرکار کی اور پردیش شرکار کی دونوں کی بڑھے ہوئے سمجھ کے حساب سے ہی اس کی بیوستہ کی جائے گی